بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹ سلام علیکم رحمت اللہ و برکہ دیر سٹوڈنٹ میں ہوں آپ کا ٹیچر نصیب زیادہ ہے اور آج کے ویڈیو میں ہم گریڈ سیون کے میٹس میں ایکسرسائز 2.1 حل کریں گے دیر سٹوڈنٹ لیکن دیر سٹوڈنٹ میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میری چینل کا جو ہے نا وہ سبسکرائبر کی کاؤنٹنگ ہے دیکھیں اس میں یعنی ٹوٹل جو میرے چینل پر جتنے بھی ویورز آتے ہیں میرے ویڈیو دیکھتے ہیں ان میں سے 30% نے صرف سبسکرائب کیا ہے اور 70% ویورز نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دیر سٹوڈنٹ یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیں آپ لوگوں کے فائدے کیلئے ہیں تو ہم آپ کے لئے وقت نکال کر ویڈیو بناتے ہیں تو آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ کو آفریشن کیجئے ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹس کیجئے اور سبسکرائب ضرور کیجئے کیونکہ یہ یوٹیوبر کے لئے جو ہے نا وہ آپ کی طرف سے ایک قسم کی حوپس لفظائی ہے اچھا آج کے بعد ہماری چینل کا تریخیقار یہ ہوگا کہ اس ایکسرسائز کے بعد جو دوسرا ایکسرسائز ہے اس کے لئے کم از کم کم از کم مجھے 20 کمنٹس وہ آنے چاہیے کہ سر آپ دوسرا ایکسرسائز وہ بنائیں تو اس وقت تک جو ہے نا میں دوسرا ایکسرسائز نہیں بناوں گا اپلوڈ نہیں کروں گا جب تک آپ لوگوں کی طرف سے کمنٹس نہیں آتی ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے جو بھی میرے سبسکرائبر میرے سٹوڈنٹ میرے بہن بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ کمنٹس ضرور کریں گے اور جو ہے نا نیکسٹ ویڈیو کی وہ ریکویسٹ کریں گے اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا کیونکہ آپ کو بتائے کہ اس کے بغیر ہمارے جو ہے نا جب لائک ملتی ہے اور اچھے کمنٹس ملتے ہیں تو ہمارا بھی جو ہے نا وہ حوصلہ بڑھ جاتا ہے اور ہم بھی آپ کے لئے نئی ویڈیوز لے کر آتے ہیں تو چلے چلے تے ایکسرسائز کو شروع کرتے ہیں اچھا اس ایکسرسائز اس چپٹر میں ہم کیا کریں گے ہم پریکشنز کو ڈیر سٹوڈنٹ وہ کیا کریں گے ان کی ایڈیشن ہم کیا کرتے ہیں ایڈیشن مطلب جمع کرنا جب ہم ان کو جمع کرتے ہیں یا سبٹریک کرتے ہیں یا سبٹریک کرتے ہیں ان کی سبٹریکشن کرتے ہیں تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا ڈیر سٹوڈنٹ ہمیں ایل سی ایم کا سہارا لینا پڑے گا ایل سی ایم اور ایل سی ایم کس طرح ہم پائنٹ آؤٹ کریں گے کن نمبرز کی کریں گے تو ابھی کوئیسٹن ہم شروع کر دیتے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا ورکیڈر سٹوڈنٹ کوئیسٹن نمبر ون ہے ہمارے فاس تری اور فور ٹھیک ہے اس کو ہم نے ایٹ کرنا ہے ایٹ کا مطلب ہے جمع کرنا اس کو ہم جمع کریں گے پور اور فائب کے ساتھ تو اس کو ہم فر ایکزامپل اگر یہ فرکشن اس طرح ہوتا تری اور فور پلس فور اور فور تو پھر ہم اس کو ایزیلی جمع کر سکتے تھے نیچے ڈینامینیٹر ہے اوپر نومیریٹر ہے ان سے اب یہ دونوں لائک ہیں ٹھیک ہے ایک جیسے ہے تو اس سے ہم نیچے والا ڈینامینیٹر کمبائن لیتے اور اوپر اگر جمع ہے تو جمع کرتے منفی ہے تو منفی کر دیتے تو یہ ہمارا سمپلی وہ ہو جاتے لیکن یہاں پر ڈینامینیٹر چونکہ وہ ہے دیپرنٹ تو اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے ڈیر سٹون اس کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے اور ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے ٹھیک ہے اچھا جب نیچے اگر فور ایزامپل اس کے ساتھ کوئی اور بھی فرکشن ہو تین فرکشن ہو چار ہو کوئی پرخ نہیں پڑتا ٹھیک ہے ہم نیچے ڈینامینیٹر جتنی بھی ہے ان کا ہم لسیم فائنڈ آؤٹ کریں گے کیونکہ ہم نے ان نمبرز کو کیا کرنا ہے اس کو ایکول کرنا ہے ایکول کے لیے ہم کیا کریں گے ان کا ایلسیم پائنڈ آؤٹ کریں گے اچھا ایلسیم کو جب ہم پائنڈ آؤٹ کریں گے ڈیر سٹون تو یہاں پر جو نمبر ہم لکھیں گے وہ ہمارے پاس ہوں گے پرائیم نمبر پرائیم نمبر پر ہم ان کو ڈیر سٹون کیا کریں گے ان کو divide کریں گے ٹھیک ہے prime number پر ہم ان کو کیا کریں گے divide کریں گے تو اب میں یہاں پر لکھ رہا ہوں 2 دیکھیں 2204 جو number اس 2 پر divide نہیں ہو for example divide نہیں ہو رہا تو میں نے 5 کو واپس نیچے لکھنا ہے اچھا دوبارہ کریں 2102 5 پھر نہیں ہو رہا پھر 5 سے divide کرنا ہے دیکھیں 5105 اچھا تو ہمارا LCM آیا اب یہ جو pictures ہے اس کو آپ نے آپس میں multiply کرنا ہے اور سے آپ ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ پھر آپ کو بہت مزا آئے گا 2204 and 45020 2204 اس کا answer 4 آیا پھر ہم اس کے ساتھ 5 کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس LCM 20 آیا اب دیکھیں یہ جو question ہے یہ میں دو طرح سے solve کروں گا اور پھر آپ کو جو آسان ہو آپ اسی طریقے سے کریں اچھا ایک method یہ ہے کہ میں یہ friction دوبارہ لکھوں گا ٹھیک ہے اچھا مجھے LCM کا پتہ چلا LCM ہمارا کیا ہے 20 ہے تو میں کیا کروں گا نیچے denominator جو ہے 4 اور 5 اس کا میں بناوں گا 20 ٹھیک ہے نیچے denominator کا دیکھیں 4 کے ساتھ میں کونسا نمبر multiply کروں تھا کہ یہ 21 جائے تو 4 کے ساتھ میں 5 multiply کروں گا اس کے ساتھ بھی آپ نے 5 کرنا ہے اگر اس سے 20 نہیں آ رہا اس کے table میں 20 نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ method غلط کیا یہاں پر کوئی مسئلہ ہے اس لئے آپ کا LCM جو ہے وہ غلط طریقے سے ہے for example آپ نے کسی اور نمبر کو اس کے ساتھ multiply کیا ہے ٹھیک ہے نا تو for example 3 کو multiply کیا ہے اس طرح تو پھر آپ کا یہاں پر پھر problem ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے اس question کو دیہان سے solve کرنا ہے تاکہ آپ کا LCM ٹھیک آ جائے جب آپ کا LCM ٹھیک آ جائے تو پھر یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اچھا 5 کا میں نے 20 بنانا ہے multiply کر کے تو 5 pour اس کے ساتھ بھی 4 کریں ٹھیک ہے اب یہ ایسا نہ ہو کہ یہاں پر یہ confuse ہو جائے کہ بھئی اوپر pour لگا ہوا ہے تو ہم بھی 4 لگے نہیں یہ تو میں نے 5 کا 20 بنانا اس کے ساتھ میں نے 4 کو multiply کرنا ہے تو یہاں پر بھی pour لگے گا ٹھیک ہے اب ان کا جو product ہے وہ ہم نکالیں گے یہ 15 اور یہ 20 یہ 16 اور یہ 20 ٹھیک ہے اچھا دیکھیں یہ اب like fraction بن گئی ایک جیسے بن گئی تو میں نے ان سے 20 کو common لینا ہے اور اوپر numerator جو ہے یہ آپ نے add کرنے ہے تو 15 کے ساتھ اب 16 کو add کریں ٹھیک ہے dear student 11 یہاں پر آ جائے گا یہ 3 تو آپ کا آ جائے گا 31 over 20 ٹھیک ہے یہ آپ کا آ گیا اب دیکھیں اس question کو میں دوسری طریقے سے حل کر رہا ہوں یہ ہو گیا method 1 ٹھیک ہے یہ method 1 ہے اور یہ method 2 ہے اچھا for example آپ کا یہ میں لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا LCM مجھے فتح ہے کہ وہ 20 ہے تو میں 20 کو یہاں لکھوں گا اور 3 اور 4 کو اس کے ساتھ میں multiply کروں گا پھر 20 لکھوں گا multiply by 4 over 5 دیکھیں اب آپ نے اس نمبر یہ دیکھیں 20 divide by 4 ہے ٹھیک ہے یہ بھی 20 divide by 4 ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کی division کریں 4104 450 5105 5105 540 اچھا یہاں پر آپ کا ہے 20 یہ آپ نے لکھا LCM اب 5 اور 3 کے درمیان multiplication ہے تو 3 5 15 and 4 4 16 اچھا تو آپ نے اس کو جو ہے وہ add کرنا ہے تو آپ کا آ جائے گا 31 over 20 دیکھیں ایک جیسے answer آگئے اب اگر book میں answer different ہے تو وہ اس طرح ہوگا کہ اگر اوپر والی number بڑا ہے نیچے چھوٹا ہے تو اکثر وہ max fraction میں answer دیتے book میں تو آپ نے اوپر والی number کو نیچے والی number پر divide کرنا ہے تو جب ہم اس کو divide کرتے ہے تو ہمارے پاس answer آجاتا ہے 1 hole 11 over 20 یہ answer question number a solve ہو گیا question number b کی طرف چلتے ہیں b ہمارے پاس ہے minus 7 over 11 and 13 over 14 دیکھیں 11 اور 14 کا آپ نے وہ find out کرنا ہے لسیم کیونکہ یہ different ہے ایک دوسری سے minus 7 over 11 plus 13 over 14 اچھا تو دیکھیں یہ تو prime number 11 14 ہم اپنی جگہ پر لگائیں گے اب for example اس کو میں 2 سے کر رہا ہوں 27 and 7 1000 اب دوسری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک point ہے tip ہے آپ ساتھ رکھے 11 تو divide ہو گیا پھر 14 رہ گیا دوسرا کوئی number نہیں ہے 14 اکھیلہ ہے تو آپ اس کو یہاں پر چھوڑ سکتے اس کو آپ multiply کریں یا یہاں پر example 11 14 ٹھیک 11 1 14 اور 14 1 14 تو آپ ان دونوں کو multiply کریں یہ آپ کا lcm ہو جائے گا دیکھیں یہاں سے 11 multiply 14 آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے dure stone lcm ہمارا آگیا 11 multiply 14 دیکھیں 7 ٹھیک تو آپ کا آ جائے گا 14 یہ 154 آ جائے گے دیکھیں جب ہم 14 کو 11 سے کرتے 14 اور پھر 14 تو 154 یہ اس کا ہمارا lcm ہے اب میں جو طریقہ use کروں گا ڈیو سٹورنٹ وہ n میں سے ہیں دونوں method میں سے ایک طریقہ ہے جو کہ آپ use کر سکتے ہیں بڑے بڑے question کو solve کرنے کے لئے minus 7 over 11 plus 13 over 14 اب اس کا lcm جو آیا ہے dear student وہ 154 تو ہم 154 کو لیں گے minus 7 over 11 کو multiply کریں گے اس کے ساتھ 154 لیں اور multiply کریں 13 over 14 دیکھیں 11 ones are 11 11 14 154 آیا 14 ones are 14 and 11 154 تو دیکھیں جناب یہاں پر ہے 154 lcm آپ کا دیکھیں 14 multiply minus 7 7 4 7 22 care ہو گیا 7 1 7 9 آپ یہاں minus لگائی plus 11 کو 13 سے جب ہم multiply کریں تو اس کو اس طرح لکھیں گے تو یہ آگیا 143 اچھا اب اس طرح ہے dear student کہ آپ کا ہے positive 143 and negative 98 بڑے نمبر سے جب ایسے نمبر آجائے ایک negative ہو دوسرا positive ہو تو بڑے نمبر سے چھوٹے کو subtract کرنا ہے تو 13 3 آجائے 13 سے 8 کو subtract کرے 5 آجائے گا اور یہ 12 بن جائے گا یہ 3 تو آپ کا answer جو ہے 35 over 154 book کے ساتھ compare کرے اگر ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے اگر ٹھیک گا وہی method ہے dear student ہم ان numbers کو لکھیں گے پھر ان کا lc point out کریں ٹھیک ہے اچھا 3 سے کریں 33 9 34 12 8 3 فی divide نہیں ہو تو اس کو میں دوبارہ لکھوں گا 3 1 0 3 4 اور 8 دیکھیں ابھی آپ نے یہاں پر 8 یا 4 نہیں لگانا ہے کیونکہ ان کے factors جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں تو میں ان کو کوشش کروں گا کہ چھوٹے سے چھوٹے نمبر پر اس کو divide کروں 2 2 0 4 2 4 8 2 1 2 2 2 2 2 4 آپ اس طرح کریں ایسا نہ ہو کہ آپ کی بہت زیادہ practice نہ ہو اور آپ کا question غلط آجائے تو آپ چھوٹے سے چھوٹے نمبر پر اس کو divide کریں ان numbers کو dear student ہم نے یہاں پر لکھنا ہے اور ان کے ساتھ multiplication کا sign لگانا ہے 9 multiply 2 2 4 multiply 2 9 multiply 8 9 8 72 تو ہم یہ friction یہ ہمارا LCM آیا 72 ٹھیک اب ہم نے ان frictions کو ان کے ساتھ 72 کے ساتھ multiply کرنا 72 multiply by minus 4 9 دیکھے اوپر یہ fraction لکھا ہوا پر ہے plus 72 multiply 7 12 پر ہے plus 72 multiply minus 3 8 9 1 9 9 8 2 12 1 12 12 6 2 8 1 8 9 2 72 وہی method ہے اس میں کوئی بھی different نہیں ہے بس آپ نے ڈیر stone method سیکھ کر اس پر practice کرنی ہے دیکھیں minus 4 کے 7 8 کو multiply کریں گے تو minus 32 آ جائے گا plus 6 7 42 and plus 39 27 minus 27 آ جائے گا دیکھیں اب ہمارے فاس number جو ہے وہ یہ آئے کہ ہم 42 سے 32 کو subtract کریں گے تو 10 آ جائے گا اور یہ minus ہے minus 27 over 72 اچھا اب 10 جو ہے وہ positive ہے minus 27 negative ہے میں نے آپ سے کہا تھا جب اس طرح کے number آ جائے بڑے number سے چھوٹے کو subtract کرنا ہے تو آپ کے پاس 17 over 72 رہ جائے گا اوکی بھی اسی طریقے کا بہت ہی مزیدار ہے مزیدار کا مطلب یہ ہے کہ اس کو solve کرنے میں مزا آئے گا ایک بار میں نے کہا تھا کہ ہم question حل کر رہا تھا تو میں نے اس طرح word use کہ آج ہم fraction کا حلوہ بنائیں گے تو ایک subscriber تو نہیں تھا کیونکہ کمنٹ سے اس طرح کیا تھا کہ اس نے کہا یار آپ کیا کہہ رہے سبق کے بارے میں حلوہ بنائیں گے بریانی بنائیں گے کیا کر رہے تو وہ تو میں سٹوڈنٹس کو ایزی فیل کرنے کے لئے کہہ رہا تھا تو یہ solve کرنے میں بہت مزا آئے کس طرح مزا آئے دیکھیں فرائم نمبر سے کریں گے دیکھیں مزا آیا اچھا یہ اب کا ہو گیا تو lcm ہمارا آیا یہ ٹھیک ہے 2 5 10 10 30 30 32 6 65 30 یہ ہمارا lcm آیا اب lcm کو ہم لکھیں گے یہاں نیچے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے تو اس طرح سے ہم یہ سب کے ساتھ اس کو multiply کریں گے تو چینل جب سبسکرائب ہوگا تو ہمیں بھی پائدہ ہوگا ٹھیک ہے اور آپ کا آنسر ٹھیک آئے گا مزاق کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا اکی 5 105 5 6 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 20 جہاں پر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ ویڈیو ریورس کریں اچھا 3 ایڈز 16 پلس اور مائنس یہ مائنس 21 آتا ہے تو پلس اور مائنس بن جائے گا مائنس 21 اچھا پلس 24 ایٹ دیکھیں یہ دونوں نیگیٹیو ہے سب سے پہلے اس کو آپ ایٹ کریں ایٹ کا مطلب جمع کر کے یہاں جمع کا سائن نہیں بس یہ آپ ایک دوسری کے ساتھ ایٹ کریں ایک جیسے سائن والی یہ انکریز ہو جاتے ہے دیکھیں مائنس 39 آیا ٹھیک تو مائنس 39 سے آپ ایٹ کو سبٹریک کریں ٹھیک یہ فوزیٹیو ہے جب ایک نمبر فوزیٹیو ہو دوسرا نیگیٹیو تو آپ کو پتا کہ کیا کرنا ہے تو ہمارے پاس یہ مائنس 31 آ جائے گا دیکھیں مائنس 31 430 this is the answer اچھا اب ہم چلتے ہیں question number دیکھیں e بھی اسی طریقی کا ہے f بھی اسی طریقی کا ہے dear student g بھی اسی طریقی کا ہے h بھی اسی طریقی کا ہے اور i بھی اسی طریقی کا ہے تو آپ اس پر practice کریں انشاءاللہ یہ جو ہے نا وہ آپ کے سمجھ میں آئے گا تو میں چلتا ہوں question number two کی طرف کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ گھنٹی تک پھر پہنچ جائے گی اچھا اب question number two میں ہے subtract the following اس کو ہم subtract کریں اس میں تھوڑا سا students کے لئے ایک point ہے دیکھیں لکھا گیا ہے one over two from یہاں پر subtract سب subtract کا مطلب ہے minus from دیکھیں three over five اکثر student وہ اس طرح لکھ دیتے ہیں کہ one over two minus three over five یہ غلط ہے یہ totally غلط ہے دیکھیں وہ آپ سے کہہ رہا کہ اس کو subtract کرے اس سے for example میں اب سکھے رہا ہوں کہ two کو subtract کرے five سے تو آپ کس طرح کریں گے آپ اس طرح لکھیں گے five minus two تو اب ہم کیا کریں گے پرام کے اس سرائٹ پہ جو نمبر ہے وہ ہم پہلے لگائیں گے اس کے بعد one over two ٹھیک ہے ابھی آپ دیکھ رہے ایک ہے دیکھیں denominator کا lcm ہم اسی صورت میں fraction کا نکالیں گے جب ان کے درمیان plus یا minus و plus یا multiplication division میں ہم lcm نہیں نکالیں گے ٹھیک ہے ابھی ہم ان کا lcm find out کرتے ہیں نیچے number کا five power two کا دیکھیں یہ دونوں prime number ہے تو صرف یہ اپنے آپ پر divide ہو رہے ہیں اور ان کا دوسری number پر divide ہو وہ possible نہیں تو ان کو ہم multiply کریں تو ہمارے پاس 10 آیا ان کا lcm آپ 10 یہاں پر لکھ 10 multiply 3 over 5 minus 10 multiply 1 over 2 5 1 5 2 10 2 1 2 5 10 10 دیر سرون ہمارے پاس یہ 10 آیا 6 minus 5 1 over 10 دیر سرون آپ کا answer ہے تو اسی طریقے سے ٹھیک اب یہ very good یہ بہت مزیدار ہے دیکھیں ہم اس کو subtract کریں گے اس سے تو minus 9 over 10 آپ یہاں لگائیں minus and minus 7 over 10 یہاں لگائیں ٹھیک دیر سرون ابھی ہم کیا کریں گے 10 ہم نے common لیا دیکھیں minus 9 اب ان کے درمیان minus موجود ہے سب track کرنا ان کے ساتھ اپنے signs وہ بھی موجود تو اس کو ہم اس طرح لکھیں گے 9 یہ دونوں multiply ہو جائیں گے بڑے نمبر سے چھوٹے کو subtract کریں اور جواب کے ساتھ بڑے نمبر کا sign لگائیں تو 2 over 5 minus 2 over 5 اگر اس کو آپ اور simplify کرنا چاہتے تو 2 1 2 2 5 minus 1 over 5 اس کا answer اچھا ہم توڑا سا اس میں آگے چلتے ہیں question c بہت ہی آسان ہے question d بہت ہی زبردست سے آسان ہے اس میں میں کیا کروں اچھا چلو یہ d کر لیتا ہوں پھر آپ کہیں گے سر آپ نے اچھا ہماری گاؤ میں ایک school تا private اس میں اکثر اس طرح ہو جاتا کہ maths میں جو difficult question تھے اکثر homework کے لیے student کو دی جاتی کہ بھئی آپ اس کو گھر میں solve کرو ٹھیک ہے تو میں آپ کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کروں گا اچھا 2 کے ساتھ اس کو 2 2 کو دیکھ جاؤ جاؤ یہ ساتھ جاؤ اچھا یہ 17 10 17 17 10 17 چلو آپ بھی گھومو پھرو کوئی بات نہیں اچھا LCM ہمارا ہے 2 ملٹیپلائی 17 اور پتائے 34 اچھا یہاں پر ایک point ہے point point very good point point کیا ہے جب آپ کے سامنے ایسی questions آئے ایسی questions آئے denominator سام نہ ہو ایک بڑا نمبر ہو ایک چھوٹا اور آپ پتائے کہ چھوٹے کے نمبر میں یہ بڑا آتا ہے تو آپ کا LCM یہ بڑا نمبر ہوگا دیکھیں 17 کے ٹیبل میں 34 آتا ہے اب ہمارے فاظ جو یہاں پر LCM آیا وہ 34 ہے ٹھیک نا سمجھ جب بھی آپ میٹس کو solve کرنی کی کوشش کریں تو کوشش کریں کہ اس وقت آپ بلکل pre minded ہو اس طرح نہ ہو کہ میں کلنی بھی جانا ہے اور اب یہ ویڈیو بھی دیکھنی یہ ایکسرسائز بھی solve کرنی بس اس طرح ایک وقت اپنے لئے نکالیں جس میں آپ بلکل free ہو دیکھیں 34 10 34 17 17 17 20 30 30 30 30 30 30 جب ایک جیسے سائن ہو تو آپ پتائے کہ نمبر انکریس ہو جاتا ہے اور سائن بھی وہی ہم آنسر کے ساتھ لگائیں یہ بھی آپ کا ہوا اچھا یار اس میں میرا خیال میں دیکھ سیون کے ٹیبل میں ٹونٹی ون آتا ہے تو یہ ٹونٹی ون آپ کا کیا ہے یہ میں حل کر لیتا ہوں یہ لاسٹ والا ٹھیک ہے from 7 over 11 اچھا 7 over 11 کو ہم یہاں لگائیں ٹھیک ہے and minus 8 over 13 ہم یہاں لگائیں اچھا ابھی ہم نے ملٹیپلائی کرے آپ کا السم ہو جائے گا لیکن میں سٹوڈنٹ کو سمجھانے کے لیے یہ ڈیوائیٹ کر رہا ہوں اچھا تو ہمارا السم ہے 11 ملٹیپلائی 13 تو 13 ہم اس طرح لکھیں گے ٹھیک ہے آپ اس کو ملٹیپلائی کریں میں نے شارٹ کٹ بنائی ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ہو گیا 143 اب آپ کو بتائے کہ کیا کرنا ہے ایک خوبصورت سی لائن جو وہ آپ نے ڈرا کرنی ہے دیکھیں بڑے پیار سے اور اس کے ساتھ یہ اس کے فرکشن آپ نے لگانے ہیں مائنس 143 ملٹیپلائی اٹ ور 13 11 11 11 میرے پیار پیار سٹوڈنٹ سبسکرائب ضرور کریں 7 2 0 21 and 7 1 0 7 and 88 اور دوسری ویڈیو کے لئے ریکوست ضرور کریں ورنہ میں جو ہے نہیں بناوں بلکل نہیں بناوں اچھا 91 سے 88 کو آپ سب ٹریک کریں تو کیا جائے گا آ جائے گا کیا جائے گا 3 آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ہو گیا exercise 2.1 today's one اگلی ویڈیو میں دوسرا exercise ہوئے نا وہ ہم solve کریں گے لیکن مجھے 20 requests آنے چاہئے میں count کروں گا اس کے بعد دوسرا exercise بناوں گا اپنا خیال لگ دعا میں رکھیں اللہ السلام